پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آپ سے دعاوں کی درخواست ہیں ماشاءاللہ جی حضرت آپ سے تفسیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو یہ پاکستان سے کراسی سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ ہمارے مرید ہیں اور قصب فیض کر رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی کیفیت آپ نے بتائی کہ ذکر جب کرتے ہیں کہ تعموں میں مٹھاس معلوم ہوتی ہے اس کا مددہ بے کہ ذکر کا ذوق اور لذت اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرما رہے ہیں لوگوں کو اس کی استقامت رکھیں انشاءاللہ یہی لذت اور ذوق جو ہے انشاءاللہ پورے بدن کے اندر شرائط کرے گا تو روہ روہ انشاءاللہ آپ میٹھا محسوس کریں گے بہت اچھی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ برکت دے بلکہ ایسی کیفیت ظاہر ہوں تو حسب توفیق فورا صدقہ نکال دینا چاہیے اور شکرانے کے طور پر دو رکعات نوازیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ان کیفیت کو اور بڑھا دیتے ہیں اگر یہ کیفیت مقصود نہیں ہوتی محمود ہوتی ہیں اگر کبھی یہ کیفیت نہ ہو تو انسان مایوس نہ ہو کہ یار مجھے مو میٹھا ہی نہیں ہوا آج تو آج تو بلکہ الٹا کڑوئی ہو گیا حالی کہ اللہ اللہ کیا تو مایوس ہوتا ہے نہیں مایوس نہ ہو کیونکہ یہ نفس و شیطان پر مایوس ہی ڈالتا ہے کیونکہ یہ جو کیفیت ہیں کہ انوارات نظرہ ہیں مو میٹھا ہو جائے یہ کیفیت جو ہے یہ محمود ہے مقصود نہیں ہے مقصود کیا ہے ذکر الہی پس زبان آپ کے اللہ کی یاد میں لگی رہے یہ مقصود ہے مقصود حاصل ہو رہا ہے منزل مل جائے گی لیکن یہ کیفیت بھی ایسی اچھی محسوس ہوں تو یہ محمود ہے یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ کبھی کبھی یہ ظاہر کر کے وہ مبشرات ہوتے ہیں کہ جو مومن بندوں کو دنیا میں اللہ چکھا دیتے ہیں لیکن اس کو مقصود سمجھ گئے اس کے نہیں پیچھے پڑنا چاہیے کیوں اس لئے کہ کبھی نہ کیفیت ہو تو آپ مایوس ہو جائیں کہ یا لگتا آج زکر قبول نہیں ہوا کیونکہ مو میٹھا ہونے کے بہتا ہے بلکہ کڑوا ہی ہو رہا آپ ہو سکتا کڑوا ہو کیونکہ قابض اور بسط یہ دونوں کیفیت روحانیت کی دنیا میں آتی ہیں کبھی بسط ہوتا ہے انبیسات ہوتا ہے نیکیوں میں دل لگتا ہے کہ قابض اور انقباض ہوتا ہے نیکیوں سے دل بھاگتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے یا دل تو کرنی جائے زبردستی کی نواز پڑی میں نے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں وہ زبردستی جو پڑی ہے نفس کے خلاف آپ نے اس کا تو دورہ آپ کو ملا ہے تو اللہ کی انتہانات ہوتے ہیں بندے کے لئے اس لئے اس میں پریشان نہ ہو باقی یہ محمود قیفیت ہے اس پر شکر کریں اللہ اس کو قائم و دائم رکھے گا آمین آمین